آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیق کا معاملہ وفاقی کابینہ نے بل کی منصوری دے دی مساودہ ہنگامی اجلاس میں پیش کیا گیا آرمی ترمیمی ایک منصوری کے لیے پارلیمنٹ میں بھی پیش کیا جائے گا وزیر اعظم کی زیر صدارت مفاقی کابینہ کا اجلاس تینوں سرویسز چیفز کی مدت ملازمت میں توسیق کے طریقہ کار کی منصوری ریٹائرمنٹ کے لیے عمر کی حد چونسٹھ برس مقرر وزیر اعظم تین سالہ توسیق کی ایڈوائز کر سکتے ہیں مجووزہ بل رولز ایک سو پچپن میں ترمیم آرمی ایکٹ انیس سو باون کے سیکشن ون سیون ٹو میں بھی ترمیم کی تجویز تشریف رکے سینیٹر بیرامن خان تنگی صاحب چیرمنٹ صاحب میں آگے جاؤں گا کہتے ہیں اجلاس نہیں بلاتے یہ سارا وقت اجلاس میں جب ہم غریب کی بات کرنے لگے ہیں تو یہ اگرم کھڑے ہوگئے ہیں میرے کسی کا نام تو نہیں لیا تشریف رکے میں جو بات کر رہا ہوں مجھے کمپلیٹ کرنے لے پھر آپ اپنی بات کر لیجئے گا نا سرد موسم میں سیاسی گرمی سینیٹ اجلاس میں فیصل جاوید کے ذہر خیال کے دوران اپوزیشن کا شور آئین پر عمل نہیں ہو رہا پارلیمنٹ کو غیر موثر بنا دیا گیا رضا ربانی کا خطاب حکمران پہلے لوگوں کو بے روزکار کرتے ہیں پھر لنگر خانی کھول دیتے ہیں شریر رحمان کی تنقید سراجنگ بھی حکومت پر پرستے رہے تین مہینے کے اندر جس میں سینیٹ کو نہیں بلایا گیا دانستہ طور پر نہیں بلایا گیا سولہ آڈیننسز پریزیڈن نے پرامل گیٹ کیے ہیں وہاں نے صدر کو آڈیننس فیکٹری کے اندر تبدیل کر دیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تلخیاں موجود غلطیاں دونوں جانب سے ہوئی ہیں آرمی ایکٹ، الیکشن کمیشن کے ممبران کی تائناتی اور احتساب کے نظام پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے ایسا نہ ہوا تو جمہوریت نہیں چل سکتی فبا چہدری کا سینیٹ میں اظہار خیار چھوٹ جس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے چھوٹ کون بول رہا ہے؟ یہ میں ثابت کروں گا چنابے سپیکر میرے دوست بھی ہیں لیکن جان انہوں نے اللہ کو دینی ہے جی آپ سوال کریں کچھ لوگوں نے جان واقعی اللہ کو دینی ہوتی ہے حضرت امام حسین کی طرح اور کچھ لوگوں نے جان دینی ہوتی ہے شمر اور فیرون کی طرح قومی اسملی کے شلاس میں محسن شاہ نباز رانچھا کی وزیر مملکت پرائی تاخلہ سے چھے چھاڑ جھوٹ بولے والے پر اللہ کی لانت شہریہ رافیگی کے دلسست جملے گیس بہران کی سمیدار پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں ہماری حکومت نے لوڈ شیڈنگ ختم کی عمر ایوب کے دعوے پر اپسیشن کا شور ایک صاحب تھے جس وقت حکومت مسلم لیگ نون کی ختم ہوئی تھی تو انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ ابھی ہمارے کنٹرول میں نہیں جو آئے گا تو وہ لوڈ شیڈنگ ہوگی الحمدللہ عمران خان صاحب کی حکومت نے آکے وہ چیز ختم کی اور پروف کیا کہ لوڈ شیڈنگ کس طرح ختم ہوتی ہے خموشی سے سنیں تفدیلی سرکار کا نئے سال پر ایک اور تحفہ عوام پر بجلی بم گرا دیا پی یونٹ قیمت میں ایک روپیہ چھپن پیسے اضافہ نیپرا نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا کے الیکٹرک اور لائف لائن سارفین مستثنہ سال میں ہم لوگوں کا ایسے زبر سچتوفہ دیا عمران صاحب نے کہ ہم لوگ یاد کریں گے یہ تو غریبوں کو چوس کے رکھ دیا اس نے یہ بھی ہم لوگ کھال ہے ہم لوگ رکھا چلا چلا کہ شام کو ڈائی سو دو سو روپے نہیں کما سکتے تھے یہی رکشے میں ہم لوگ ساتھ تار سو کماتے تھے ہم لوگ بادشاہ تھا اب یہی ہم لوگ کھال ہے دو روپے ایک روپے کم کرتے ہیں اور اتنے اتنے زیادہ پرائز بڑھا دیتے ہیں کہ ہم لوگ خود پریشان ہو گئے ہیں یہ اب کام پہ جاتے تھے پہلے ڈیڑھ سو کا ڈلواتے تھے اب دو سو کا ڈلوانا پڑ رہا ہے یہ کیا چاہتے ہیں ہمارے سے نئے سال کی خوشی میں حکومت نے ہم پر ایک اور بم گرا دیا ہے پیٹرول مہنگہ کر دیا جب مہنگہ کرتا ہے تو رفع میں مہنگہ کرتا ہے اور جب سستہ کرتا ہے تو پیسوں میں سستہ کرتا ہے یہ کیا مزاق ہے نئے سال کے پہلے روز ہی حکومت عوامی تنقید کی ذت میں پیٹرول مہنگہ کرتا ہے پیٹرول مہنگہ کرتا ہے شہر شہر مہنگہ کی دعائی حکمران جیتے جی مارنا چاہتے ہیں کس سے فریاد کریں ساریفین کا سوار عوام کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ستیہ ناس ہو رہا ہے عوام کا پیل کیا نامے میں پچیس پیسے سستہ کرتے ہیں دائی روپے کیا نامے مہنگہ کرتے ہیں ہم تو کما کما کے ہماری گھر میں پوری نہیں ہو رہی یہ تو سرے ہم ظلم ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ اللہ کو مانو ایسی تبضیل ہمیں نہیں چاہیے خان صاحب بھی حکومت دے اچھے دن ختم ہونے والے نے اللہ تعالیٰ نے ہوتا فیق دے ہوئے کہ ایسا وہ آمدہ کا چمبت کھڑتا ہے پیٹرول بھی سبزیں بھی آٹا نمک ہر چیز پر اضافہ ہو رہا ہے بہت مہنگہ ہی ہے ہمیں توفے دیے جا رہے ہیں توفے پر توفے دیے جا رہے ہیں کے لیے گورنمنٹ نہیں آئی ہے ہمیں توفہ ملے ہیں غریبوں کے لیے خطرناک ہے کیونکہ مغائی پہلے ہی بہت زیادہ ہے تنخواہیں براتے نہیں ہیں اور چیزیں ہر روز نہیں چیز کا نیان ریٹ ہوتا ہے پیٹرولیوم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج اوگرا وزارت پیٹرولیوم اور وفاقی حکومت فریق معاملہ پہلے ہی عدالت میں زیر سامات ہے اقدام کلدم قرار دی آجائے ترخواست گزار کا موقع ہے مہنگائی کا جن کیسے کابو کریں وزیر آزم کی زیر سدارت اہم شلاص پنجاب اور خیبر پخنونخواہ کے وزراء آلہ کی بھی شرکت قیمتوں میں کمی کے لیے صوبائی حکومتوں کے اقدامات کا جائزہ وزیر آزم سے وزیر آلہ پنجاب کی ملاقات صوبے کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال عثمان بزدار کی صوبائی حکومت سے متعلق امور پر مشاورت ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کیے جائیں عمران خان کی ہدایت وزیر آزم سے چہدری مونس الہی کی بھی ملاقات ہمارے جب ماضی کے حکمران جب کہتے تھے کہ ہم ایشین ٹائگر بن جائیں گے تو چھوٹی سی وزن ہوتی ہے ایشین ٹائگر کوئی بڑی چیز نہیں ہم نے مدینہ کی ریاست کے اوپر پاکستان کو بل کرنا ہے دوزار بیس یہ ہے پاکستان میں وہ سال جب ایک ملک اپنے اوپر کی طرف اب جائے پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانے کا وزن چھوٹا ملک کو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں دوہزار بیس ملکی ترقی کا سال عالمی ادارے بھی پاکستانی معیشت میں بہتری کا اعتراف کر رہی ہیں وزیر آزم کا تقریب سے خطاب عمران خان کا اسلام آباد میں پناہ گاہ کا چانت دورہ مزدوروں سے ملاقات کرنسی اور قیمتی اشیاء کی شمگلنگ روکنے کے لیے حکومت کا بڑا اقدار ٹیکس لاؤ سیکنڈ ترمینی آرڈیننس نافیز بیرون ملک پندرہ تولے سے زیادہ سونا اور دس ہزار سے زائد ڈالر لے جانے پر چرمانا ہوگا ناف ترمینی آرڈیننس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج لیگی ایم این اے محسن شہنواس رانچہ مدعی آئین میں صرف ہنگامی حالات میں آرڈیننس جاری کرنے کی اجازت قانون سازی کا اصل اختیار پارلمنٹ کا ہے حکومت سے جواب طلب کیا جائے ترخواست نہیں صدا نائیم الحق، فردوس آشق آوان، زلفی بخاری، شہزاد اکبر سمیت پندرہ معابنین کی تائناتی چیلنج وزیر آزم اور کیبنٹ ڈیویزن کا اقدام غیر آئینی ہے غیر قانونی قرار دیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر اکرم دورانی کی زمانت میں پندرہ چنوری تک توسی نائی پریس ریلیس شاری کر کے بلکل غلط کرتا ہے لفاظی ایسی ہوتی ہے جیسے ملزم نہیں مجرم ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے رمار چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مامون الرشید شیخ نے حلف اٹھا لیا گورنر ہاؤس میں تقریب وزیر آلہ پنجاب پرویز الہی سمیت اہم شخصیات کی شرکت وفا کے زیر انتظام منصوبوں کو چلت مکمل کرنے کا مشن کراچی بحالی کمیٹی کے چلاس میں اہم پروڈجیکٹس کا جائزہ مسائل کی اضالی کے لیے وزیر آلہ سندھ سے ملاقات کا فیصلہ اسلام آباد نے بڑے منصوبوں کے لیے فنڈز شاری کر دیئے کی فورڈ پروڈجیکٹ کو فال کرنا ترچی ہے اسد عمر پاک چین تعلقات میں پیش رافت یکم جنوری سے آزاد تجارتی معاہدہ دو ایم کا اطلاق پاکستان تین سو تیرہ مصنوعات چین کو ڈیوٹی فری برامت کرے گا وزارت تجارت حکومت نے سناولہ باسی کو آئی جی خیبر پختون خواہ تائنات کر دیا سٹیبلشمنٹ ڈیویشن کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری ڈاکٹر محمد نئیم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا موٹر ویپر جرمانوں میں اضافہ ٹرانسپورٹرز نے کل پہیاں جام کا اعلان کر دیا حکومت نے ابھی تک مطالبات نہیں مانے پاکستان پبلک اینڈ گوڈز الائنس ناراض اخیر سردی ہر چیز جم گئی اس کردو میں پارا منفی اٹھارہ اسطور میں منفی آٹھ چکوال کوئٹہ اور مالم جببہ میں منفی تین تک گر گیا بالائی علاقوں میں ہر طرف برف ہی برف میدانی علاقوں میں پھر دھن موسیقی کیپ وچھیں دنیا نیوز